لنٹین چھاپ اس لئے نرازگی ہے ہی نہیں کوئی نرازگی ہی نہیں ہے تو بات کیا کرنا اور لالو جادوں سے لوگ نراز ہو جائے ڈھاکا کا مسلمان نراز ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا بچپن سے جو ہے دیکھ رہے ہیں جیسے لالو جادوں آتے تھے یہاں دم بلکل میدان بھر جاتا تھا شک ہو رہا ہے کہ وہ ڈھاکاہی میں کیوں رہا رہا ہے وہ مدوبن میں کیوں نہیں محنت کر رہا ہے وہ پھینہرہ میں کیوں نہیں محنت کر رہا ہے وہ شیوہر میں کیوں نہیں وہ تریانی میں کیوں نہیں جا رہا ہے وہ بلسن میں کیوں نہیں جا رہا ہے وہ روز ڈھاکاہی میں آ رہا ہے ڈھاکاہی کے چند نوجوانوں کو لے کر گھر گھر جا رہا ہے یہی تو شک ہے کہ آپ ڈھاکاہی سے کیوں اٹھ کٹ رہے ہیں ڈھاکا کے لوگوں کا یہاں اقلیت اوٹ زیادہ ہے اس لئے ہو سکتا ان کو فائدہ ہو یہاں سے وہ اپنے سماج کے بھی جائیں تریانی جائیں مدوبن جائیں وہاں ان کا اوٹ کون لے گا وہ تو پورا آنند مہان کے لئے چھوڑ رہا ہے وہ بول لے کہ ہمارا جو جتنا بھی باہر کے اوٹ ہے جو ہمارے آجو باجو گاؤں کے ہیں راجپور سماج سب ہم کو اوٹ دے رہے ہیں آنند مہان کو کوئی اوٹ نہیں دے رہا اگر ایسا ہے تو ہم دیکھتے ہیں لیکن خیر تو فیلحال اب بھی چناؤوی یاترہ کے لئے ہم پہنچے ہوئے شیوہر سنسدیت چھترے کا اندر اور آج میرے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان ہے جو کہ بیہار آر جیٹی پردیش مہا سرچیو ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ محمد مولانا ساد آحمد صاحب کاسمی اور ان ساتھ ہم بات کرنے کوشش کریں گے کہ شیوہر سنسدیت چھترے کا اندر کیا مہالے چناؤں کو لے کر جو کہ لوگ سبا کو لے کر اور کل کے ڈیٹ میں جو کہ چار مئی دو آزار چوڑیس کا جو کل ریتو جیس والگا جو کہ نمانکن داخل کرنے کا دن تھا اور کل جو کہ ڈھاکا پرو بیدھاک فیسر رامان جی کے ساتھ کچھ انبن ہوا پتہ نے کیا ہوا شکرہ سوشن میڈیا پر نیوز وائرل ہوا اس کے بعد سے بڑے بڑے جو نیتا آر جی جی کے ڈیٹرے سٹ ڈاکٹر شمیم آمد صاحب اور بھی جو کہ خود ریتو جیس وال جی ان کے کاریالے پہنچے بہت سارے نیتا پہنچے جو مان منوول کا جو ہوتا تو طریقہ وہ دیکھنے کو ملا تو فیلال ابھی ہم اسی چرچے پر بات کریں گے اور شیور سنسدیت چھتر کو لے کر ان سے ہم بات کرنے کوشش کریں گے سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت ہے بہت شکریہ آپ اگر شیور میں ابھی فیلال آپ سنسدیت چھتر میں گھوم رہے ہیں تو آپ کو کیا ماحول دیکھنے کو ملا ہے کہ آر جیڈی کا پاکس میں کیا ووٹرز کا مرد آپ کو جاننے کو ملا ہے جب چھتر میں گھومنے کے بعد تو لگ رہا ہے کہ بلکل آر جیڈی ایک طرفہ جیت رہی ہے چونکہ ایک لمبے سمیہ کے بعد ایک من پسند کی کنڈیڈیٹ من پسند کے تو سب ہی ہوتے ہیں لیکن ایک ایسے پپلر کنڈیڈیٹ ہمارے بیچ ہے کہ جس کی طرف ہر طبقے کے لوگ جو ہے آ رہے ہیں بطور خاص یوت یوت تو بہت زیادہ ان کی طرف جو ہے اکرشیت ہو رہا ہے لیکن کل کی اگر بات کرتے ہیں چار مائی کو ریتو جیسوال جی کا نمانکن داخل کرنے کا ٹائم تھا اس میں تھی جسوی یادو جو کہ بیہار میں ویدان سبا کے بھی پکش بھی رہے ہیں اور ان کے ریلی میں جو کہ ڈھاکے کے پور ویدھائک گئے تھے اپنے سمرتھکوں کے ساتھ لیکن بہت جلد واپس ڈھاکہ واپس آگے اور ان کا سمرتھکوں کا کچھ ناراضگی بھی ظاہر ہوا کہ ہم لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا چاہے وہ پارٹی کے طرف سے یا پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر کی طرف سے جو بھی منیجمنٹ کا جو بھی دکت ہو لیکن وہ واپس آگے اور ڈھاکہ میں ایک جمعورہ ہوا باقی بڑے بڑے نتہ ہے تو اس پہ آپ کے کچھ جانکاری ہے کہ کیا ہوا تھا ہم نے بھی سوسل میڈیا ہی کے ذریعے ہم کو بھی یہ بات پتا چلی کہ کچھ ایسا ہوا ہے کیونکہ وہاں اسٹیج کافی چھوٹا تھا اور جو ہمارے بڑے بڑے لیڈر آیا تھے دوسری جگہ کے مہمان آیا تھے تو ان کے لئے ہو سکتا کہ آگے کرسی لگی رہی ہو اور جو ہمارے لوکل جو ذمہ دار ہے ان کے لئے پیچھے لگی رہی ہوگی اور وہاں کولر وغیرہ کا بھی انتظام نہیں تھا ہو سکتا ہے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہو تو چلے آئے ہوں کوئی ایسی ناراضگی کی بات نہیں آئی اور انہوں نے رات میں پریس کانفرنس کر کے اور میڈیا کے ماتھیب سے بتایا بھی کوئی ناراضگی رہی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لئے آگئے لیکن وہ تو بولے ناراضگی نہیں لیکن ان کے جو سمرتک ان کے ساتھ گئے تھے انہوں نے کہیں گصہ ظاہر کیا اپنی ناراضگی کو ظاہر کیا متیہاری میں بھی کہ ہم لوگ کے ساتھ صحیح نہیں ہوا دھاکہ کا کوئی بھی ان کا سمرتک ہو یا کوئی بھی یو آ ہو تو آر جیڈی سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا اس لئے کہ دھاکہ کا آر جیڈی سے جو کنیکشن ہے وہ بہت مضبوط کنیکشن ہے آج سے نہیں بلکہ ایک لمبے سمجھ سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سمرگیے متیر رحمان صاحب راست سبا سانسا دعا کرتے تھے اور ان کے زمانے میں تو سب سے زیادہ جو ہے یہاں راجت کو مضبوط ہی میری تو راجت کا کوئی کچھ کرتا یا دھاکہ کا کوئی یو آ راجت سے ناراض ہو جائے یہ ہم نہیں سمجھتے ہیں تو ابھی فیلال اگر شیور سانسا دعا اچھتری کی بات کرتے ہیں کانڈیڈیٹس کی خاص طور سے تو یہاں پر اگر پارٹی لیبل پر تین کانڈیڈیٹ ہے باقی نیردہ لیے ہیں تو جو کہ اے ایم پارٹی کے انٹری ہوئے جو کہ اسددین اویسی صاحب کی جو پارٹی ہے بیہار میں کافی بھی ستار ان کا ہو رہا ہے اور انہوں نے شیور میں بھی اپنا کانڈیڈیٹ دینے کا کام کیا اور وہ بھی مسلموں کے لیے جانے جاتی راجنیتی کے لیے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اوٹوں کا جو ہے پہلے جو ایک طرف ار جیٹی کا طرف اوٹ یہاں کا ڈھاکا یا شیور سانسا دعا چھتری کا جایا کرتا تھا اس بار کیا آپ کو دیکھنے کو ملکہ اوٹ کا کچھ بٹوارہ ہو سکتا یا ادھر ادھر جانے کی امید ہے یہاں تو تو کوئی لڑائی نہیں ہے ایک طرفہ ہے ویسے ارند مہن سنگھ سے لڑائی تھی اب وہ بھی پچھڑتے جا رہا ہے اور جہاں تک ایم ایم کی بات ہے تو ایم ایم یہاں کی پارٹی نہیں ہے اور ان کا کوئی کیڈر یہاں نہیں لڑ رہا ہے اگر ان کا کوئی کیڈر چناؤ لڑ رہا ہوتا جس نے یہاں پارٹی کو کھڑا کیا ہوتا تب تو نوجوانوں اس کے ساتھ جا سکتے تھے ایک ادھر پرسن کو انہوں نے ٹکٹ دیا یہ ہے یہ زبردستی وہاں سے ٹکٹ لے کر گیا ہے تو اس لیے ان کی طرف کوئی جو ہے نوجوانوں کا رجحان نہیں ہے مطلب بار بار یہ کانگریس کی یا آر جڈی پر اے آئی ایم کی طرف سے مطلب سوال اٹھا جاتا ہے راہل گاندی یا آر جڈی کے بڑے نتہ وہ بار بار کہتے رہتا ہے جس کی جتنی سنکھیا انہی کے سرکار میں سروے ہوا تو مسلم کی آبادی بتا جاتی ہے سترہ پرسن یادو کی چودہ پرسن لیکن سیٹ کا جو چوبیس کا چناہ ہو رہا ہے اس میں بٹوارے کو لے کر سارا ماحول خراب ہو گیا کہ آر جڈی نصیب مسلم کو یوز کرنے کا کام کر رہی ہے ابھی تک جتنا حصہ ہوتا تو ان کا سیٹ کو لے کر وہ سیٹ دینے کا کام نہیں کیا ہے اس پر پورو بیدائک فیسر رامان نے بھی پریس کانفرنس یا لوکل میڈیا کو انہوں نے بتایا کہ ہم آلہ کمان سے بات کرنے کی کوشش کریں گا اس کو مطلب میٹر کو ختم کرنے کی کہ ایسا کیوں ہوا ہمارے ہی صداری ہونی چاہیے اس پر آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں بیہار میں چالیس لوگ سبا کی سیٹ ہے جس میں مہا گٹھ بندن نے چار دیا یعنی دس پرسنٹ دیا ہے اور وہ چار کے چار ہمارے کنڈیڈیٹ جیت رہے ہیں آج کی تاریخ میں دیکھ لیجئے فاطمی صاحب جیت رہے ہیں شانواز عالم جیت رہے ہیں تاریخ انور صاحب جیت رہے ہیں اسی طریقے سے کشنگن سے بھی ہمارے کنڈیڈیٹ جیت رہے ہیں تو ہم نے ان کنڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا ہے جو جیت رہے ہیں ہم دے دیتے ہیں اچھے اور سب ہار جاتے ہیں کیا فائدہ اس لیے ہم نے جیتنے والے کنڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا ہے اور وہ جیت رہے ہیں یہی بات مطلب اپوزیٹ کی طرف سے کہا ہے تھا اپوزیشن کی طرف سے کہ مطلب اگر یہی جیت ہار کی بات ہے تو دوہزار انیس میں آپ نے تو صرف ایک سیٹ کاؤنگریس نہ جیتا آر جیت نے ایک سیٹ بھی نہیں نکال پایا چودہ میں بھی نہیں نکال پایا تو یہ ایک راجنیتی ہے مسلم جو کہ طبقہ اس کو پیچھے رکھنے کا اس کو لیڈرشپ نہ بننے دینے کی لالو جادو سماجی کی نیائے ہی سے جانے جاتے ہیں اور لالو جادو سے انیائے ہو جائے ہو نہیں سکتا ہے اسی لالو جادو نے یہی سے انوار الحق صاحب کو سانسد بنایا پچھلی مرتبہ چناؤں میں فیصل علی صاحب کو ٹکٹ دیا اس مرتبہ پرستیتی ایسی بن گئی ہے کہ ایسا نہیں ہوا لیکن آنے والے دنوں میں پرستیتی بنے گی اور اچھی بنے گی اور ہمارے لوگ اسمبلی میں اور کونسل میں اور لوگ سبھا راج سبھا میں جائیں گے آنے والے دنوں میں دیکھتے رہی ہیں جیسے کل جیسے کہ بہت بھیر جٹا پائے متیاری میں جیسے ان کا پروگرام ہوا تھا تجسویہاتیں وہاں پر پہنچے تھے تو وہاں پر جو سیتا مری اور متیاری اور شیوار کا جو کنڈیڈیٹ ہے ان کے پکچ میں ریلی کی تجسویہات انہیں اور ان کے پکچ میں ووٹ مانگنی کے بھی کوشش کیا تو کیا ماہول کو دیکھ کر لگ رہا کہ کنڈیڈیٹ کا کیا استطیق ابھی ہے دیکھیں تجسویہاتوں جہاں جاتے ہیں بھیر تو ہو ہی جاتی ہے یہ تو بات ہے بھیر بہت ہوتی ہے اور وہ ووٹ میں بھی تبدیل ہوگا اور ہمارے یہ کنڈیڈیٹ سب جیت رہے ہیں لیکن اے آئی ایم کی طرف سے کہا جا رہا یہاں رانہ جس سیر کو ٹکر دیا گیا ہے ان کے طرف وہ بول لے کہ ہمارے پاس راجپس سماج بھی ہے اور پلس میں مسلم جو سماج ہے وہ ہم کو سپورٹ کریں گے اور جو بھی یوہ جو مسلم ہے وہ زیادہ ہم پہ مطلب ہماری طرف ہوا آ رہے اور ہم کو سپورٹ کر رہے اور اس پر جو ہے ہم یہاں سے جیتے ہیں وہ پورا دعویٰ کر رہے کہ ہم یہاں سے جیت رہے اور جو کہ اوٹ کارٹنی کا جو کام کر رہی وہ آر جیٹی کے کنڈیڈیٹ اوٹ کارٹنی کا کام کر رہی دیکھئے ان کے بھائی بی جے پی کے ویدھائک ہیں منتری ہیں اور وہ ایم ایم میں ہے تو اے ٹیم تو ان کے بھائی ہوئے بی ٹیم یہ ہوئے تو وہ تو انہی کا جو ہے انہی کے اشارے پر اور انہی کے فائلنس پر چنال لڑ رہے ہیں بی جے پی کے تو تو مسلم نوجوانوں کو بہلا کر کے فسلا کا اپنے پاس رکھیں گے لیکن اس سے کچھ اثر پڑنے والا نہیں ہے وہ بولے کہ میرا بھائی کا جو الگ استیتو ہے وہ الگ پارٹی میں ہے لیکن ہم جب میرا بھائی بی جے پی میں گیا تو میں پارٹی مطلب میں راجنیتی میں نہیں تھا میں راجنیتی سے کوسو کوسو دور تھا میں فیلال ابھی تین یا چار سال سے راجنیتی میں سکی رہی ہو میرا بھائی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ان کی تصویریں وائرال ہو رہی ہیں بھائی کے ساتھ نعرہ لگاتے ہوئے ویڈیو وائرال ہے سب کچھ ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے وہ بی جے پی کے آدمی ہے اب ہمارے نوجوانوں کو جو ہے سترک ہونے کی ضرورت ہے آجہ وہ کبھی ٹوپی پہن لیتے ہیں کبھی کرتا پہن لیتے ہیں کبھی انشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ایک بہروپیہ کا روپ اختیار کر کے ہمارے نوجوانوں کو ورگلا رہے ہیں اور ہمارے نوجوان اب دیرے دیرے سمجھ رہے ہیں ان سے الگ ہو رہے ہیں ان کے کہانے مطلب میں لوکل یہاں کا مطلب کنڈیڈیٹ ہوں میں شیور سنسدیت چھتر کا ووٹر بھی ہوں اور باقی جتنے بھی یہاں کنڈیڈیٹ ہے وہ سب باہری ہے ندلیے چھوڑ کر اور تو جیسے ریتو جسوال ہے وہ بھی مطلب شیور سالک کی ہے اور لبلی آنان جی ہے وہ بھی شیور سالک کی ہے تو اس کا یہ فائدہ ان کو ملے گا کیا ملے گا اور ریتو جسوال کو اس کا نقصان ہو سکتا کچھ باہری ہونے کا یہ ریتو جسوال تو باہری نہیں ہے وہ یہیں کی ہے اور بہت قریب کی ہے 20 کلومیٹر یہاں کے ووٹر نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں اوٹر ہونا نہ ہونا لیکن جو ہے جہاں تک بات ہے ان کی لڑائی اند مہنس ہے تو وہ اپنے سماج کو سمجھائے کہ آپ کے سماج کا نیتا میں ہوں باہری کو اپنے نیتا کیوں بنا رہے ہیں سہرسا گیادری کو بھگائیے اور آنے والے دنوں میں ہم کو نیتا مانیے تو وہ اپنے سماج کی بھی جا کر کے سمجھائے ہم کو کہا کے لئے سمجھانے آتے ہیں تو یہی ابھی چناؤ جو چلنا چناؤ کہیں نہ کہیں مد سے بھٹک جاتی ہے اور جاتی واد میں ہندو مسلم میں یہ مطلب پولی ریلیشن کرنے کا کام شروع ہو جاتا ہے ایک دوسرے جات کو لڑا رہے کسی طریقے سے سیٹ نکالنے کا اور یہاں سے جو کہ بی جے پی کی سیٹ رہی ہے مطلب پندرہ سال یہاں شہسن ہوا جیسے رامہ دیوی پور میں رہی اور یہ سیٹ جو کہ چلا گیا جیڈیو کھاتے میں تو اس کو اور ریتو جے سوال جو ٹکر ہے وہ سکوپ کیسے دیکھتے کتنا ٹکر دے پائے گی ایک دوسرے کو دیکھئے بی جے پی کے جو یہاں کے کاج کرتا ہے ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ سیٹ جو ہے ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی اور بی جے پی کے کاج کرتا ہوں کہ اند مہن بہت اپمان کر رہے ہیں اس لیے دیکھئے کیا ہوتا ہے اند مہن کو تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا چونکہ رمہ دیوی نے کہیں نہ کہیں یہاں کام بھی کیا ہے اب وہ نہیں ہے تو اس پر ہم نہیں کہیں گے لیکن اند مہن سے تو کوئی امید ہی نہیں کی جا سکتی ہے وہ ایک اہنکاری ہے انہوں نے ایک عدلیت کو عیس بننے میں کتنا سمائے لگتا ہے اس کی انہوں نے ہتھیا کی ہے جس کی سزا کاٹ کر گیا ہے تو یہاں کسیوہر کی جنتہ ایک ہتھیارے کو یا اس طریقے کا سزا کاٹنے والے کو نہیں اپنے سر پر بیٹھائے گی ابھی فیلال ہمارے دھاکا کے اندر ہے دھاکا بیدھان سوا جو کہ شیور سنسدیت چھدر کے اندر آتا ہے تو دھاکا جو کہ زیادے بہل مسلم بہل سیٹ کے لیے جانا جاتا ہے یہاں آبادی اس کی زیادے ہے تو یہاں پر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آر جیٹی کے پکچ میں ہوا چل رہی یا پھر وہ بھی اس کا کانڈیڈیٹ ہے وہ بھی ڈھاکا میں زیادے ہیں مطلب مینت کر رہے کہ اقلیت کے کہیں نے کہیں ووٹ کو اپنی طرف کی جا جائے تو کیا یہاں کا محول آپ کو دیکھنے کو ملنا یہی تو شک ہے کہ آپ ڈھاکا ہی سے کیوں اٹھاکا رہے ہیں ڈھاکا کے لوگوں کا یہاں عقلیت اور زیادہ اس لئے وہ ہو سکتا اور ان کو فائدہ ہو یہاں وہ اپنے سماج کے بیگ جائیں تریانی جائیں مدھو بن جائے وہاں ان کا اوٹ کون لے گا وہ تو پورا آنند مہان کے لئے چھوڑ رہا ہے وہ بول لے کہ ہمارا جتنا بھی باہر کے اوٹ ہے جو ہمارے آجو باجو گاؤں کے ہیں راجپوس سماتھ سب ہم کو اوٹ دے رہے ہیں آنند مہان کو کوئی اوٹ نہیں دے رہا اگر ایسا ہے تو ہم دیکھتے ہیں لیکن خیر اب لوگ سمجھ چکے ہیں جو ہے لڑائی جو ہے سیدھے انڈیا ورسز انڈیا ہے اور انڈیا کی جو مدوار ہے وہ جیت رہی ہے اور بھاری مدوں سے جیت رہی ہے اگر آپ پورے بیہار کی بات کرتے ہیں چالیس سیٹ کے اگر آپ کیونکہ پردیس مہا سچیو ہے آر جیٹی کے تو آپ الگ الگ سیٹ پر جاتے ہوں گے تو کیا لگ رہا کہ جیسے کہ آپ نے بولا کہ ابھی لگ بھگ چار سیٹ کو دینے کا کام کیا ہے انڈیا گٹھان دے تو وہ چار سیٹ اگر آپ گھومے ہوں گے تو وہ اس پر کیا لگ رہا کہ یہ ٹکر ہے یا پھر ایک طرف ہوا چلا کہ انڈیا کو چیت آنے کا یہ چاروں کے چاروں سیٹ تو جیت ہی رہے ہیں جیسے جو چار مسلم چیت رہے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری سیٹیں ہیں جس پر ہماری جیت ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں دیکھئے گا بہت اچھا ماحول ہے فرش فیز میں جو چنا ہوا ہے گیا میں اور انگاباد میں وہاں بھی ہماری جیت ہے بہت اچھی طرح سے اور اسی طریقے سے ہمارے بانکہ میں بھی ہمارے کنڈیڈیٹ جیت رہے ہیں مدھوبانی میں فاطمی صاحب جیت رہے ہیں تو جیت ہے ہماری اور بہت آگے ہم لوگ ہیں جیسے ابھی ناراضگی جیسے کہ اقلیتوں کے اندر ہے جیسے کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کے دوارہ دیکھتے ہوں گے کہ سیٹ کو لے کر کے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ناراضگی صحیح ہے اس ناراضگی کو دور کیا جائے گا آپ کی ثورت یا آپ آلہ کمان سے بات کریں گے جیسے کہ پیسر رامان صاحب نے کہا کہ ہم آلہ کمان سے اس چیز پر مشورہ کریں گے کہ ایسا نہیں ہونی چاہیے تو آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں کوئی ناراضگی نہیں ہے جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں گھوم رہے ہیں سب تمام نوجوانوں کے زمان پر ایک ہی بات ہے چپ چاپ لنٹین چھاپ اس لئے ناراضگی ہے ہی نہیں تو بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں باتھتا ہے جسوی آدھی کہ بھاشا بول لے کل انہوں نے مطلب مطیعاری میں کادر چپ چھاپ للٹین چھاپ کوئی ناراضگی ہی نہیں ہے تو بات کیا کرنا اور لالو جادوں سے لوگ ناراض ہو جائے ڈھاکہ کا مسلمان ناراض ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا بچپن سے جو ہے دیکھ رہے ہیں جیسے لالو جادوں آتے تھے یہاں بلکل میدان بھر جاتا تھا اور ایک جو کہ ڈھاکہ میں مطلب جو ناراضگی کے کاران یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ اگر اس میٹنگ کو جیسے کل پروگرام ہوا مطیعاری میں اگر اس کو ڈھاکہ میں رکھا جاتا تو کچھ الگ طریقے سے مطلب ہوتا تو یہ ایک مطلب ان کے سمرتھکوں کا فیسر امان کے کچھ سمرتھک ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس پروگرام کو کیونکہ ہم لوگ زیادہ محنت کیا ہیں کاریکرٹہ کو لے کر آنا یا لوگوں کو یہاں کر لے کر آنا پارٹی لیول پر ہم نے زیادہ محنت کیا تھا تو ڈھاکہ میں ہوتا تھا کچھ بھب بھی طریقے سے اس کو کیا جاتا تھا تو اس پہ آپ کو کیا رہا ہے یہ ہو سکتا تھا کہ یہاں لوگ ہوتے اور وہاں سے نام نیسن دے کر کے آ کر کے بھاسن یہاں ہوتا ہے تو ان کی خواہش پوری ہو جائے پھر تجسوی آدو ڈھاکہ بھی آئیں گے اور یہاں بھی پروگرام ہوگا بڑا پروگرام ہوگا کیونکہ وٹر جو ہے ان کے ریتو جسوال کے ڈھاکہ سے لے کر شیوار کے بیچ میں تو وہ متیہاری تھوڑا دور پر جاتا ہے distance زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تجسوی آدو کو دیکھنے کے لئے لوگ آتے تو تجسوی آدو پھر آئیں گے اور ڈھاکہ بھی آئیں گے شیوار بھی آئیں گے اور لوگ آئیں گے دیکھیں گے ان کے بھاسن کو بھی سنیں گے اور انہوں نے جو 17 مہینے میں کام کیا ہے اس کا اشروعات بھی تجسوی آدو کو دیں گے ڈھاکہ کی جنتہ دے گی ابھی تو 25 مہین کو چنہاں بہت کم سمیہ بچا کہ آپ آئیں گے کہ جسوی آدو ڈھاکہ آئیں گے اشروعات آپ دلا رہے ہیں برکل آئیں گے ڈھاکہ آئیں گے ڈھاکہ ہم ان کا بھاسن